اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر مسلمان کے لئے زیادہ سے زیادہ رحمتیں، برکتیں اور انعام حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے عام مہینوں میں ادا کیے گئے فرائض کا عجر رمضان المبارک میں ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اگر ہم دنیاوی کامیابی کی اپرچونٹیز یعنی مواقع کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی اپرچونٹیز کیوں ضائع کریں رمضان المبارک کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے رمضان المبارک سے کم از کم دو مہینے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں سوموار اور جمعیرات کے دن روزہ رکھیں نماز فجر سے ایک گھنٹہ قبل اٹھنے کی عادت اپنائیں کوشش کریں کہ دن میں صرف تین مرتبہ کھانا کھائیں تاکہ روزہ کی حالت میں آپ کو صرف ایک کھانا چھوڑنا پڑے اور آپ پر جسمانی یا ذہنی مشکت کے اثرات کم سے کم ہو رمضان المبارک کے دوران میں مستقل مزاجی سے کام لیں بجائے اس کے کہ آپ پہلے چند دنوں میں بہت زیادہ عبادت کر کے بیزار ہو جائیں آپ اتنی عبادت کیئے جتنی آپ پر مشکل نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی ہو روزہ ہمارے جسم اور روح کو پاکیزہ بناتا ہے افتار کے وقت بہت زیادہ کھانا خصوصاً بازاری کھانے جو صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں اس مقصد کو پورا نہیں ہونے دیتا ایسا کرنے سے اکثر پیٹ کے مسائل اور سستی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم رات کی عبادت سے محروم رہتے ہیں اور صبح بھی اچھی سہری نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ صبح کے ابتدائی گھنٹوں میں برکت نازل ہوتی ہے لہٰذا صبح جلدی اٹھیں نماز تحجد ادا کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کے بعد سہری کریں اس سے دن کا بہترین آغاز ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں آزمانے کے لیے نمزان المبارک کے آخری عشرے میں سب سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں ہم میں سے اکثر لوگ ان آخری دنوں کی برکت سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ہم عید کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں ان ایام کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں رمضان المبارک سے پہلے ہی عید کی خریداری اور تیاری مکمل کر لینی چاہیے اگر ہم اس ماہ مبارک میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائیوں کے حق میں بہتری کی دعا کرنی چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے یہ مبارک مہینہ دل میں موجود حسد، غصے اور نفرتوں کے داغوں کو اللہ کے ذکر سے دھونے کا بہترین موقع ہے روزے کا ایک نہائیت اہم مقصد جذبات کو قابو میں رکھنا ہے لہٰذا ہمیں بے مقصدیت سے بچنا چاہیے رمضان المبارک کا احترام ہم سب پر فرض ہے اس انمول موقع کی قدر کرتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں کیا پتہ اگلے سال رمضان المبارک تو آئے لیکن ہم نہ ہوں موسیقی 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 موسیقی